ہوشیاریاں 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 اسلام علیکم ناظرین میں ہوں حارون رفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں ہوشیاریاں دوستو جس طرح بچوں کی سکولنگ ہوتی ہے ایسے ہی ہمارے جذبات کی بھی سکولنگ ہونی چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ جذبات کی اگر سکولنگ نہ ہو تو صرف آپ کی عمر بڑھ رہی ہے شعور نہیں آپ میچور نہیں ہو رہے ہیں صرف آپ کو جھوریاں پڑھ رہی ہیں آپ بچپن میں دیکھ لیجیے اگر آپ کو ٹھوکر لگے تو آپ اس فرنیچر کے ٹکڑے کو مارنا شروع کر دیتے تھے لیکن جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں آپ کو احساس ہوتا ہے یہ کوئی اچھا کام یا سمجھداری کا کام نہیں ہے اسی طرح آپ کے جتنے ایموشنز ہیں سب کی سکولنگ بہت ضروری ہے اور یہ سکولنگ ہوتی ہے کتابوں کے ذریعے اسادزہ کے ذریعے ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ہم اپنے جذبات کی سکولنگ کبھی نہیں کرتے کس وقت اپنے جذبات کو دبا لینا ہے ان کو برداشت کر لینا ہے کہاں ان کا اظہار کرنا ہے کہاں کسی دوسرے کے جذبات کو سمجھنا ہے کون سے جذبات ہیں جن کو ختم کر دینا ہے جیسے حسد ہے کینا ہے نفرت ہے بغض ہے شک ہے اور کون سے جذبات ہیں جن کو اور بڑھانا ہے جیسے محبت ہے ہمدردی ہے عشق شوئی ہے دل جوئی ہے آئیے اسی پیغام کے ساتھ شروع کرتے ہیں آج کا شروع آج آپ کو تھانے میں لے کے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں تھانے میں کیا ہو رہا ہے آبی اپنا چوبو جی سار یہ مسئلہ کی یہ دا ہے جڑا ام منحوس جی شکل ہے کھڑا کون ہے یہ نشاہ کرتا جی بہت نشاہ کرتا آپ نے اس کے بلڈ ٹیسٹ کر رہے ہیں کیا نکلا ہے کچھ نہیں نکلا ہے بلڈ ٹیسٹ آئی نی کوئی چیز نہیں آئی چیز نہیں آرہی تو پھر کس بات کا نشاہ اسے حضور ایت گل لے کے دا میں چیرہ دیکھ دا نہ انہوں دولت دا نشاہ ہو سکتا جی جی نہ انہوں کوئی شورت دا نشاہ ہو سکتا نہ انہوں کوئی جائدہ کس چیز دا انہوں نشاہ میں نے سمجھ دو بارے پیٹرل کا نشاہ تو نہیں کرتا وہ تو میلی نہیں رہے انہیں سواد مٹی کرتا انہوں باہر لے کر کے اللہ باہر آجا ایڈا ہوتھے تو تو اندر ہو تو کدھر جا رہے ہو باہر چل قدمی کرنے جا رہا تھا میں تنہوں حوال آج کڑائی کھلائی ہے ایڈا کچھنی کرنے جا رہا تھا سارے کھانا ہے یا پارک میں پھر رہے ہو ایڈا کو گھٹکا بہت پھڑیا گیا جی کہاں رکھا ہوا تھا اس نے انہیں جیو جو تھے کوشموچ اسی ہے دے ایڈا اچھاڑ دیو ایڈا پہنچو پہل لے کیا کرتے ہو نشاہ میں چر سپینہ نہیں یہ نہیں توبہ توبہ چر سپینہ لے دے جنازے نہ نہیں جائی دے ایڈا نارانا جوس لڑیا تبی افیم کھانا ہے افیم وستقفر اللہ صاحب جی کی کری جانڈے جی اے تیری حالت رسم اللہ ہی نہیں کی تھی پانگ بھی نہ توبہ کرو صاحب جی پھر ٹیمو ایسے نہیں شہید تے جڑا پانگ پین دے جی اس حالے ہاں تیری حالت تے ترکھا کے ہوئی ہے سر میں نو پتا لاغ گیا ہے ہم اس لوشن دا نشاہ کردہ ہے وہ کیسے ہوتا ہے اوہ کپڑے چلے پیٹھ کے سونگ دے نہیں ہوں ایوہ میرا خواہ ڈیوٹی تو پہلے نا مینڈکو میری روڑ دے پہلے سچی سچی مندہ تنا چھڑ دیاں گا ہی 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 سلوشن دا نشاہ کردہ نہیں 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 میری آتھ پیر جوڑے بے اکھلے تسی نشاہ تو کوئی بھی نہیں کردہ تینو یہ بھی نہیں کہہ ساکدہ کہ تینو ہوسندہ نشاہ آنے تسی سے بالکل نہیں کہہ ساکدہ لہو سار میں نے سمجھیں گیا یہ ساڑے دھانے دی لے باٹری ہے جی سار اے پکی گالا ہے کہ پتی دا نشاہ گاڑ گا پتی جبھی ہوتا ہے نشاہ پتی نے چوڑ کے چھڑو دسنی اللی گال ایے تو آپ پتا ہے آپ کو بھئی سار رحمے دے نے پولس چاکی ہے کہ نہیں سیر جی ہے با جی ہے انہی بالکل غلط کہہ رہے نے کیوں؟ اسی پتی دا ریٹ بکھی ہے یہ ساڑا زینی طورتے تاجر ٹیپ ہوئی آئے سر کو سکتا ہے ایک خانسی دا شربت نشا کرتا ہے اے گل منڈ جاندی ہے جنہی دیر ہو گئی تفتیش ہو رہی ہے ایک کوبار ہی نے انہیں کی تا نہیں سر جی ہمیں مرتے پائی جاندی ہے خانسی دا شربت بہت مہنگا ہو گیا ہے میں اپنا میڈیکل سٹور بھی ہے میں نے سمجھ نہیں ہے اتنے کیڑی چاٹی ہے لیے لسیل ایک میڈا صاحب جو انہیں اٹھو ہے تلاشی لائی تلاشی لائی دی تلاشی لائی دی تلاشی لائی دی collle وہ اس لحظیخ ان راتت بھی ہیں اگل ہوتا 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 ہے وہ بmentation یہ تو بعظ پرکار ہے پرکار پرکار ٹوکو فعظ بحظ بحظ sellers ا56 یہ جب آپ نے اس پچپکیا ہے یہ تو اچھا یہ اس اسقورپیون ہے ياس یہ اسقورپین کا نشہ کرو ہاں جی بچھو، کی تو وہ نشہ کرتا ہے وہ یہ میں آپ کے شخصوں سے آپ telling ایسا نشہ تھا؟ انہوں بھی نہیں سی پتھتے ہیں تو اس نہ کرتا ہوں ایسے جی اچھے آڑیاں سے جائی دے نا ٹریکستان جتھے تھوڑی جی برانی جی ہوئے جی جی اچھے آڑیاں دے بچوں پچھو پھڑی دے یہ نشہ بہت پرولیفک ہوتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ اور یہ نشہ خطرناک بھی بہت ہے جس کو یہ نشہ اس کا پویزن اس کے اندر چلا جائے اس نشے میں وہ تو چند منٹ کے اندر اندر دنیا سے چلا جاتا ہے کرتے کیوں نشہ تم اچھے خاصے جوان آدمی ہو تم سیجی میری مجبوری تھی کسی نے سنی نہیں چلا سناو سیجی میری بیوی نے نا میں نو کروں کاٹ دیتا پھر میں نشہ شروع کر دیتا اس نے گھر سے کیوں نکالا میں نشہ کر دا سیجی تاری تفتیش دویجنہ صرف لوکیشن چینج کی تھی نشہ شروع کیوں کیا تم نے صبح شام میں نو تانے دیندی تھی ان کےڑا بندہ جیڑا تانے سن دا جی صبح شام تانے دیتی تھی ہاں جی کیا کہ نشہ کیوں کرنا ہے وہ تینے دیتا یہ بتاؤ کہیں کہیں سے تو شروعات کی ہوگی نا سر پھر روزگاری تو تنگ آگیا اچھا میں پہلے ایک نوکری کر دا سی اچھا وہ کمپنیاں لینے میں نو کر دیتا ساتھ اوہ کیوں نے نکالا ہونے میں نشہ کر دا ساتھ ایس جگہ تو میرے سامنا تیرے نا انٹروال کر دینا چاہید انو کر دینا نہیں ہے یہ کمپنی میں شروعیل ہی نشہ کر دینا اور نشہ کرنے سے پہلے والی یاد داشت جا چکی ہے اس کی جا چکی ہے ہم جیسے جیسے کہانی پیچھے جا رہے ہیں نا تو وہ نشہ کر دینا اگر اے جو کچھ داثر ہے نا میں لکھ کے انو عدالت پیش کر دیا نا اُلٹا مرتے پر چاہ ہو جانا ایک ریکویس سے تو اٹھنا کریں کیا 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 اے میرے جوڑے اتھانے وے کو میری زمانت کرا دیو بھئی ویری گوڑی ہے تو مانگے ہیں انہ دے سامنے ہاں یعنی کرو گے آو جی نشہ کے لیے لہدا پردے کا انتظام ہے چلو اے چلو انو اندر چال ایدر جاؤ ماما سارے ریگستان دے بچھوم کاتے دوں انہ دے نسل کشی کر رہے ہیں نسل کشی کر رہے ہیں نا کشی نہیں کشی میں بھی کما کشی نہ کشتے ہندہ ہی ہے اے دین چوکے دون دا میرے اگے پیانا میرے اپنے مو جھ پانی آنڈیا ہے ان کی دفتیش کریں اندرہ اے باہر گٹ کے لے آنڈوں باہر نکالیں ماندیا کیوں نہیں دے رہے آسانوں ایدرا ایدرا کٹکا کھا کھا گے نا تیرا مو گٹکے آرگا ہو گیا کتھول ہے نا ایدھلے باہر تیر کو بوریاں دیا بوریاں ماں تو تھوڑا تھوڑا کٹ کے لے آنڈا چوئے آجیا ایک چوہا دوسرے کو چوہا کہتا ہوا کتنا برا لگ اوہ کہا رہتے ہیں تم صحی صحی بتانا ناکن چورنگی دیکھئے ہاں چھوڑ دو اسے چھوڑ دی آگے چلے جاؤ چلے گے 5 star دیکھا ہے دیکھا اسے بھی چھوڑ دو آگے جائیں آگے چھوڑ دیا صدر دیکھا ہے دیکھا ایدرا اسے بھی چھوڑ دو اسے بھی چھوڑ دو تابر آیا وہ بھی چھوڑ دو چھوڑ دیا جب اتنا کچھ چھوڑا ہے تو مجھے بھی چھوڑ دو تمہیں چھوڑنے کے لیے پکڑا بندے بتا کاؤں ہے آہ بتا دے کاؤں سے لیتا گھٹکا تو کاؤں سے لیتا ہے بتا رہا سر آہ بتا رہا بتا رہا بتا دلے بڑا بتا رہا آہ صحیح بتا گھٹکا کاؤں سے لیتا ہے وہ تیرا پورا موہ کیوں نہیں خود رہا ایسے ہی رہتا ہے آہ سر گھٹکے کی وجہ سے کینسر ہوتا اس سے تمہیں پتا بیماریاں بڑھتی ہے بچے پیدا نہیں ہوتے گھٹکے سے بچے پیدا نہیں ہوتے گھٹکے سے یہ آپ کو کسنے کا ہے اس میں جی آسنا یہ پولس والے ہیں بانچے والے نہیں ہیں گولی مار پہ پیتل گلی میں پیتل گلی ہم نومان نام کا گھٹکا مجھے لا کے دیتا ہے آرے وہی نومی ٹیمرو والا مجھے لگتا تھا کہ یہ اس سے ریلز بنواتی ہے یہ تو اس سے گھٹکا لیتی ہے آہ تو نومی سے گھٹکا لیتا ہے لیکن نومی تو بڑا اچھا آدمی ہے وہ دے ہجے کم نہیں کرتا نہیں نہیں نومی کرتا ہے آہ میں نے دیکھا ایک دو مرز باتوں پر جبی دیا چلو اندر اندر چلو اور نومی کا فون نمبر دو فون نمبر دو ساری آپ اپنے اپارٹمنٹ میں جائیں اللہ وہ جیل سے ریجسٹری کرا ہے چلو اندرہوں کمرے دونوں کو مہنگے لے بیٹھے ہیں صاحب جی کہتے چوبودہ بھی دو کو پھول لہو آدرلا میری جان کی ہوئے مسلہ کی وہ لوگ آئے مجرم پھڑا تھا میں آج آپنا مجرم پھڑیا کیا کیا ہوا ای ٹی ایم میں جدو پہ ایکڑا ہوں جانا ہم وہ میرے کوئی چکرچ پہ ہلا جانا ہوں اوہ تیری بے وکوفی جدو ترنا پہلی دور باکیا ہویا میں نے پہلی دور تاس میں اندر بھائی آنوں میں جان دے تھا بلائیں دے رہا ہوں سے لو صاحب جی انہوں میں لے کے آنوں میں لے آنوں میں آج ایدی کھالنا لائی دے پھر کہیں صاحب جی آنوں میں بندے ایٹی ایام تے کہیں دے اہیان پاڑا جی سانوں نے تریقہ نہیں ہودا اچھا تو ہی پہہ کار دو اندر پہ پیسٹل تان لے دے لیا آج ایدے تم ہی کڑے جا رائے دے کھانوں دے دے بھائی 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 اٹھا جی تو میں نے مار مار کے پامے میرے جسمتے نیل پا دے پر میرا دل نہیں تجھت سکتا آخری ڈائلاگ در ہے شبنا ملا یعنی کہ ہر مار دے ناڑ میں تنو آئی لاب یو کما صاحب جی یہ جسمانی روانڈ لینا پہنا ملکل تسی میرا جسمانی روانڈ لے سکتے پر میرے جسمانی روانڈ نہیں لے سکتے کیا ڈائلوگز ہیں یاری صاحب می کے مجھے لگ رہے کہ ایسے چھو صاحب کو اس پہ حراسمنٹ کا پچھا کرنا پڑا مرے یارنڈ روڑے جو بھونوں میں کم مز گم تنو ست سالتے حوالاچ رکھنے صاحب جی تسی حوالاچ پامے میں مینو ویس سا رکھ لو پر میرا دل نہیں جت سکتے کریں دل میرا کدرے ہو رہے صاحب جی اسے سات سال رکھتے نہیں سکتے آرڈری نہیں ہے گے اسے کار رکھ لیا ہے اسے بھی رکھنے دا فائدہ نہیں ناوکان دا میرا دل کی ترے ہو رہے ہیں پاہی وہ جنہ تیرا دل جتے آیا وہ انہوں بھی پھڑ کے حوالاچ تیرا نالی بند کر دی ہے پھر پاہ میں ویس سال بند کر دی گا جلے چوبو جی سار انہوں ایتھے سلاکھن دا پچھے بند کر چالو سا چالو سا حوالاچ حوالاچ اے چیتیا ہاں جی سار کی داکو انہوں داکان درہ یہ ٹریک سوٹ پایا پیڑے دا سالان ارہو ان صاحب مجرم کٹا بڑیے کیوں ایدھرہو مجرم پڑی دا فون کھڑکڑے شروع ہو جاندے یاد رکھیں صاحب جی ہون کوئی ٹیلی فون نہیں آئے گا تینوں کیوں میں انہوں منہ کر دیتا کس کو ایکس کو یہ میری وجہ تو منہ کیتا ہی تے میں شادی شدہ بھواجہ کمین آدمی کھٹیا بتمیز صاحب جی ایدھرہو انہوں میں لے دارنا دھانے جی گاندھے سوٹنا لے پہ یہ کیسے گرا ہوا ہے صاحب جی بہا ہنے انجی رکھیا بھی ہونے کھانا شروع کر رہا ہے اس نے مکڑے تو لیکن کا بھا گیا صاحب جی میں نے باند کر کے ایک اور لیا ہے اندھا جی یہ پوڑا یہ یہ پسٹول دکھا رہا تھا مجھے وہ تینوں حیانی ہوندہ اپڑی بی بی نو پسٹول بخاؤنا میاں نہیں ہے یہ میرا کون ہے چوری کر رہا تھا مجھ سے میرا پارس والیٹ سب کچھ اوئی اٹھا تھا اوئی 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 ایڈیا اوئی اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے پکڑو اسے آنکھے پسٹول کٹنے دیا پسٹول نکال رہے ہو پسٹول کٹنے دیا میں نے خارش ہو رہی بی بی لو وہ خارش کر رہا ہے ماں بھی جانا بی بی خارش آ لینا نال دے تھانے آلے پڑھتے ہیں تمہارے پاس پسٹول نہیں تھی کیوں دے کول جب تو مائے تھے میرے گاڑی کی آگے یوں 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 کرتے ہوئے پسٹول بیکیا میرے کول نہیں دیکھا تو نہیں نینا بیکیا اے اوہ 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 اچھے بھی ہو رہی اچھے بھی ہو رہی اچھے بھی ہو رہی یہ خارش کا مارا ہے پسٹول دھو جا اے خارش ہو رہی ہے تو پہلے تھر تھلی کیوں مچا دے بڑی شدید ہوں دے کہ چار سال تو ہی میں نو اے خونے سے شہر جی کس نے دسیا ہے یہ سچو بہت اچھی ملن بڑھوں گا ایک دفر نا اس کی تلاشی لے لو یا اوہ تانو کئی لوڑے تلاشی لاندی چھے بھی کہنے میں آب لے اندر لے لہا اے چھو گا آپ کو کس کام کے لیے بڑھایا اوہ ادھر کمپلینٹ لے کے آئیوں خورک پہی خورکتہ کیڑی تفہ لگئی ہے واقعہ کیا ہوا میری گاڑی کھڑی بھی تھی میں گروسری کرنے کے لیے گئی ہوئی تھا اچھا یہ بندہ ایک دم آیا اور یوں کرنے لگیا یوں کرنے لگیا پھر یوں کرنے لگیا ملکی جی پہی یہ تینوی ہے اچھا اس نے ایک دم یوں کیا یوں کیا مجھے لگا پسٹول نکال رہا ہے میں ایک دم میں نے اپنا سارا سامان چھوڑا ہے اور میں نے پکڑ لیا اس کو آب آب بڑی دلیرہ عورتہ جی نہیں یہ تو بہت اچھی بات ہے انہاں زیادہ جی اچھے گا بی 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 ا åtی اچھا انہاں میں مارا بہت ہو رہیش یکین کرو یا بہت یہ جان بوجھ کے ڈراتا ہے میں صرف رستہ پتھل لگا میں کہے جی اپنا رسول انہاں نے سمجھا کہ اے گا لے یہ آج کل بہت غدر نا کی شاعرہ ہے اچھا جی توڑکی چیز نکلی تا نہیں میرا ترہ نکل گیا اور کی اے ادھا ترہ پڑا ہے ترہ دے اور یقین کرو کہ ادھا کل ہیوی ہو اسی صرف اچھا ادھا ترہ ہے انہوں خارش ہے جی دی میں تا کورس کی تا سالے دنوی دفعہ منی دسیاں انہوں نے سار جی آہ کنون دی کتاب چھے بیک ہو مجھے اس پہ شک ہے یہ فراڈیا آدمی ہے اس کا ملائزہ کرائیں اس کو خارش نہیں ہے انہیں جی اور ساڑے کو دستانے تو سنے آئی بھی اسی کتاب میں نے اس بندے کو نہیں جانے دینا اور میں آپ کی بھی جان نہیں چھوڑوں گی اس پہ اے ف آئی آر لگائیں آپ ابھی دماغ میرا خراب ہو گیا والٹ اس بندے نے میرا لے لیا سارے لفافہ یہ بندہ لے گیا خارش کر کر کے مجھے بھی اس نے خارش کر دی یہ کیا طریقہ یہ اے ف آئی آر کریں آپ اس بند پہ اچھا یہ یہ حرکت ہے نہ کریں آپ اے ف آئی آر کٹے آپ میں جانتی ہوں میرا پریزیڈنٹ سے تعلق ہے میں ایسی شکایت لگاؤں گی آپ کی خود دیتے رہ جائیں گے اے چھپ کر آپ اے ف آئی آر کٹے اس بندے کی آپ کو بتا نہیں ہے کتنی گندگیں پھیلا رہا ہے کووڑ روما آئی گاڈ اس کو تمہیں پکٹ کرنا اس کی اے ف آئی آر کٹے میں اپنی جان دے دوں گی در اگر آپ ہوں سے یہ ف آئی آر نکٹے تو میں اپنی جان دے دوں گی در جان دے دوں گی در میں اپنی جان دے دوں گی ایسی اس و آئی آر کٹے اس و آئی آر کٹے۔ ایسی اس و آئی آر کٹے کٹے یارو کھاث سیدھا سیرم من پہ خدا کینے pne兒óg جو جنا� کیوں 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 موجود ہے قطیравствуйте سرے دے بات میں ای Χون بندا میرا گھالا ان پتہ لگے جے میں نشہ کیوں شروع کیتے ہیں کیوں ہے میری بیوی ہے ناظرین وقت تو ایک چوڑے سے بریک ہے کہیں من جائے گا بھی ملتے ہیں بریک کے بعد کچھ لوگ بسکٹ دہ نشہ بھی کردے نہیں جنہاں دس رنڈ ہے اور بھی آلکا آلکا کرنڈ ہے موہ نیچے کر کے ایسے نہیں گرتی ایو یہ 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 اگر صاحب جی ان میں لیڑے ہو تھانے جی گاندھو سٹن لاتا ہے ہشیاریاں ہشیاریاں ویلکم بیک ناظرین اس سیگمنٹ میں بہت کچھ ہے ایس فل آف لافٹرز ہم آڈینس کے ساتھ گیم بھی کھیلیں گے لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ آج پھر قائد موجود ہیں ووہ اور پھر کچھ لکھ کے لائیں اور گھٹار پہ پیش کریں گے لیکن اس سے پہلے قائد تم جیکٹ بہن کی پہنایا ہو لیکن آج ترقی کی ہے سٹول بھی اپنا لیا ہے قائد تم کوئی ہونڈری لابتا ساڑے شو چاہے جنے قائد تم ایتی کہ جماعت نہیں لابی اپنی جی قائد آج کیا لکھ رہا ہے کس حوالے سے نون لیگ کی پارٹی سربرا ایک بہت مشہور زمانہ گانا ہے تو جھوم جھوم جی جی تو وہ اگر گائیں گی تو ان کے تاثرات کیا ہوں گے تو وہ میں پیش کرنے لگا جی پلیز مجھے ہوں گے ریش ریش ایسا ریشکیر جانا اور تیر راس میں کچھ بی نہیں ی Pon Gus Jinder سم سمچھاما ہےًا لا بس در سicles نام بس ہے تو نون 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 مینون نون نون مینو میں سینے لاوا تے میں در دی جاؤں آرے واہ! انہوں نے اپنا شو کر لیا تو ہی دو کٹ بیٹو ہے لیکن بھئی کیا ترجمانی کی ہے انہوں نے سمر دست اور کیا آپ نے جھگا لیا درمیان میں لیکن میں ویسے تے کرائی دے رہنا گانے جی میں لے سکتا بیسے بھی جو سنگر زیادہ جگہ لیتا ہے وہ کبھی اپنی جگہ نہیں لے سکتا اب ہم گیم کھیلیں گے اپنی آرڈینس کے ساتھ اور آرڈینس میں سب سے اوپر جو ٹاپ پہ بیٹھے ہیں آئی شیلین کا نام ہے یہ ہمارے ریگلر ویور ہے جو یہ ریگلر ویور نہیں ہے یہ ریگلر ویلے ہیں کہانی آرڈینس آگے بڑھائے گی میں صرف آپ کو سٹارٹ دے دوں گا اور جو بیس ٹویس دے گا اس کو سرپرائز ملے گا تو آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں جی شکیل جب دلہ بن کر بارات لے کے سبہ کے گھر پہنچا تو پریشان ہو گیا کہ میں تو گھری بھولایا ہوں کیا؟ وہ اپنی امی کو گھر پہ بھولایا تو اب اس کو کون پہ جانے گا کہ یہ کس کا بیٹا ہے اور کس کا دلہ ہے کہا بات ہے یعنی تینکنی جلدی سی سبہ کو جان دی بھی امی بھی کار چھاڑایا ای بیٹا وہ امی شاپر چپایا اس نے پول گیا وہ اچھا جی تو کیا کیا انہوں نے شکیل نے اببو کو واپس گھر بیجا کے جاؤ امی کو لیاؤ امی تے کاری پول لے ہیں ہاں ہی اببے نے شکیل نے کیا کہ بیٹا تو ہی لیا گیا اب میں آتے دا کہ امی کہہ نہیں سکتا اچھا جی اببو جب گھر پہنچے تو ان کے پاس واپسی کا کرایا نہیں تھا وہ پیڑا بیاں کرایا ہی نہیں ہی آ رہا ہے بیاں کرن گئے کے بیاں منگن گئے تھے جب وہ گھر پہنچے تو باب سے کرایا نہیں ہے اب امی بھی گھر ہیں اور اببا بھی گھر ہیں تو انہوں نے کیا کیا کہ حقیقت میں ان کے پاس پیسے تھے مطلب وہ لڑے کے پاس جتے اس کا والد بھی بھول گیا تھا اورے یہ سٹوری نہیں چلا رہے ہیں براتیہ نے اورے یہ براتیہ صرف یہ کئی جاندہ اندہ امی تائم نہ آئی دین ہے ہن تک ہی روٹی کھا چکے پرات وہ انتظار کر رہے ہیں تو امہ اببا نے کیا کیا؟ امہ اببا تو گھر پہ پہنچ گئے تھے لیکن پیچھے سے پر خبر آئی ہے کہ دولے کو کچھ ہو گیا وہ گر پڑا وہاں پے اللہ جی ہڑیونہ دولا بھی کار واپس جاؤ جیسا لگتا ہے کہ جب اببا گھر پہنچے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ گھر میں ڈکیٹی ہوگئی ہے اور سارے پیسے لے گئے اللہ اللہ اگر آپ کیوں کیا ہے؟ کیوں؟ وہ پریشان ہو کے نہیں ہویا وہ حیران ہو کے ہے کہ کہا رہا ہے کوش نہیں فیوی ڈاکو پہلے پھر کیا ہوا جی؟ شکیل دولا جڑا اس وقت سے بیوش ہویا انہوں شک پہکے کہ اب بینوں میں پیج بیٹھاں کر اب بہم مانا لڑپیا ہونا کیونکہ اممہ گیندی سی میں تو آٹی پہ ہاں دیکھ ارکوڑی اپنی نہیں بھیانی مونڈا نہیں بھیانی اس کا خیال ہے اممی نے گھر پہ جود بطان شروع کر دی ہاں دولا کارپوٹیت اممی اپنے میکزین لب رہی سی اب وہ دولا ہوش میں آیا آیا جی ہوش میں جی جی سر دولا ہوش میں آ گیا جیسے کیسے کرتے کرواتے اممی اببہ بھی شادی میں پہنچ گئے جو لڑکی تھی وہ مکرگی اری یہ بندہ اپنی ماں کو نہیں سوال سکا کل کو مجھے کیا سوالے گا یہ بہت جانت دیدہ لڑکی سی ہو کچھ کینٹی ہیں جی سمجھ گئی بھارات پوری ہو گئی ہے سب ہم مکر گئی ہے تو دولا نے کیا کیا دولا نے کہا کہ میں دھولن کی بہن پہ ٹرائی کرتا ہوں ہاں اچھا وہ لائن میں کھڑے تھے نا وہ کہے اس نہیں اس پہ ٹرائی کر لیتا ہوں اس پہ نہیں اس پہ ٹرائی کر لیتا ہوں کیونکہ چالتا بیا پاک ہونڈا تو چھوٹی بہن نے کیا کہا جیسے کی اس کو پتا چل گیا کہ اب شادی تو کینسل ہے تو یہ ہوا ہے کہ لڑکے کو اس نے کہا ہے دل کے ارمہ آنسووں میں بہ گئے ہم دولا بن کے بھی کوارے رہ گئے خاموش کھڑا رہا ہے اس کو پتا چل گیا اب بھائی کچھ نہیں ہونے والا شادی کینسل کل میں دولے کی شادی اس لیے نہیں ہوئی کیونکہ دولن کی پلاننگ تھی ڈاکو والوں کے ساتھ ڈاکو والوں کے ساتھ اب جیسے ہی ڈاکووں نے وہ گھر لوٹا واپسی پہ وہ آئے بھارات پہ اور دولن کو گاڑی میں بٹھا کے لے گئے یعنی یہ ملی بھگت تھی یہ ملی بھگت تھی انہیں بھی فون کیتا ہے سبا نو کہ تم میری سہلی کو مناسب ڈاکو ملے تو مجھے بھی یہ آرزو جیسی لڑکی نا شادی پر ایک چھوٹی سی بات پر ناراض ہو جاتی ہے کس بات؟ کہ وری تو میں ہی وہ خانی سی اور اے حجید خاندی خاندی یہ پپی کا نہیں یہ تو اچھا میرا یہ آپ میں سے کسی کے پاس اس کہانی کا یہاں کو اچھا انڈ ہے دولہن کی سہیلی کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ دولہن ڈاکموں کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور اس نے بھاگ جانا ہے اوکے اس کو دولے کی اوپر ترسا آگیا انڈ پہ اس نے اس کو آئی لاوو بول دیا اور کہتی ہے میں تم سے چادی کرنا جاتا واو واو سہیلی چنگی اس نے برات کھالی جاتا نہیں جاند دولے نے بھی سوچیا بھے زلیل انہ تو چنگا اے ہوئی لاوو کبول کرو رانا قاسم صاحب کو ذرا مائک دیں جی میں رانا قاسم ہوں سعودی عرب مکہ سے آیا ہوں میں قلید بردار ہوں اور ترجمان ہوں پرسنل ڈاکٹر صالح زین اللہ عبدین شیبی صاحب جو مکہ مکرمہ میں ہوتے ہیں ان کے ساتھ مجھے چھبیس سال ہو گئے جتنے بھی اوورسیز پاکستانی سعودی ہیں بہت لائک کرتے ہیں آپ کے شوق کو آپ کا بہت شکریہ بس یہ کر دیا کریں کہ وہاں جہاں آپ ہیں ہمارے لئے دعا کر دیا کریں شروعہ شروعہ ناظرین وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا کہیں مجھ جائے گا بھی ملتے ہیں بریک کے بعد ارزا میں تنہوں پہلے کہنا سی کٹ کھایا کروں انہوں پر حالت دیکھی ہے پھر یہ پتہ تھا کہ یہ نا ارزا موٹی ہو گئی یہ بھیس ہو گئی یہ ہاتھوں کہ لو ہو گئے تھے تھانو کی یہ اپنے کہتے چھپڑ چوٹ جائے ہوشیاریاں ہوشیاریاں ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہوں گے اس کو ارزا کڑی پکی اپنی سیڈ چاٹ کے کہ انہوں دے گئی ہے ارزا میں تنہوں پہلے کہنا سی کٹ کھایا کر انہوں پونی حالت دیکھی ہے پتہ تھا کہ یہ نا ارزا موٹی ہو گئی یہ بھیس ہو گئی یہ ہاتھوں کہ لو ہو گئے تھانو کی یہ اپنے کہتے چھپڑ چوٹ جائے ارزا کہاں ہیں ارزا فاطمہ ہے پہلے دن تو شاکسی ہے ارزا ارزا سیڈتے ایک دن کبزہ ضرور کرے گی سر جی ارزا کو یہاں سے کوئی نہیں نکال سکتا اچھا میں کہتا ہوں میں نکال چکی ہوں میں نے جگہ ریپلیس کر لی کیا بات کر رہے ہیں آپ کبھی بھی نہیں ہو سکتا میں آپ کی کرسی اُلٹا دوں گا بہ 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 بڑے پلیسی ہو رہے ہیں انسان بانو انسان بانٹا گانا بانو ارزا میں نے کہاں سے کڑ دو تو اید اخلاف نہیں آئے گا نہیں ارزا میں نے بھی چوہ چوہ کہنے میں دلوں کہنا یہاں اللہ اے نگڑے پہ بڑا پان دکھانا چاہیدہ میں نے کہنے سے پاڑا ہوا پاڑا ہوا میں آتے آپ بڑا خوش ہوں میں نے کہاں شارو کھاں اچھا جی اب ہمارا جو سیگمنٹ ہے وہ ہے سٹینڈ اپ کومیڈی وہ کون کرو مندہ سٹے پورے آئے تو آج میں خود اس سٹینڈ اپ کومیڈی کی آرڈینس ہوں یہ سیگمنٹ تو میں آرڈینس میں بیٹھ کے دیکھوں گا اور میں دعوت دوں گا اسٹینڈ اپ کومیڈی کیلئے ارزا خان کو ہلو اےوی ون کیسے ہیں سب، بلکل ٹھیک پہلے ہم اداة ہو گئے تھے کہ کہا جا رہا تھا کہ ارزا نو وہ یہ کرسی چھوڑ کر چلی گئی نہیں نہیں ملائکہ تم جا سکتی ہے میں نہیں جا سکتی ہے رضا مجھے کمیڈی را کتنا شاوک ہے آئے آئے وہ پینٹرنو ٹانکہ لانا بھی پول گئی آپ لوگوں کو میں ایک بات بتاتی ہوں جب آغا صاحب پیدا ہوئے نا تو ڈاکٹر نے آکیا کہا کہ مبارک ہو آپ کے گھر چربی ہوئی اور تھوڑا سا بچہ لگا ہوئے اب آبا کیا چکنائی بری پیدائش ہے گی آھتا جڑا بچہ چکے اور تھندا ہو جانے یہاں آنے سے پہلے مجھے بہت جٹرز ہو رہے تھے تو میں آرزو سے کہہ رہی تھی کہ آرزو پلیز مجھے زور سے حگی کر دو ایک تاکہ نہ یہ نروزنس ختم ہو جائے آرزو نے مجھے اتنی زور کی حگ کیا کہ میری وقتی ٹوڑ گئی ہے یہ جانس ہے نا سڑا آج میں آپ کے ساتھ اپنی لائف کے کچھ انیوزول ایکسپئرینسز شیئر کروں گی ضرور جیسے کہ میں چھوٹی تھی تو ہم لوگ ایک شادی پر جا رہے تھے اور کار میں میں تھی میرے پیرنس تھے اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے یہ تقریباً آج سے باون سال پہلے کا واقع ہے کار کتنی سیٹے رکھتی تھی آپ تھی آپ کی فیملی تھی اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے سیون سیٹر کار بھی ہوتی ہے بیٹا پسماندگی تو اچانک مجھے ایسا لگا کہ سامنے سے ایک ٹرک ہماری طرف آ رہا ہے اور وہ ٹرک ڈرائیور اتنا ایکسپرٹ تھا اتنا ایکسپرٹ تھا کہ وہ بغیر کسی غلطی کے سیدھا آکے ہماری گاڑی میں لگا اس گاڑی کا جو فرنٹ تھا وہ بلکل پچک گیا تھا سلیم صاحب ادھر دیکھیں بلکل بلکل اسی طرح یس مارا لاپٹر لی خاندان دا ایکسیڈنٹ کرا میرے ایک دفعہ کیا ہوا کہ میں گلی سے گزر رہی تھی اور میرے پیچھے کتا پڑ گیا تو میں اتنا تیز بھاگی اتنا تیز بھاگی اچھا میرا خیل ہے اس دن یہی پینٹ پہنی ہوئی تھی آئی ران ایس فاسٹ ایس ای کود کہ وہ کتا تو کہیں بہت پیچھے رہ گیا اور اگلی گلی کے کتے تک پہنچ گئی پھر میرے ساتھ ایک میجر انسیڈنٹ جو ہوا وہ ہوا دوہزار سولہ میں میں امران خان کی ایک ریلی کور کر رہی تھی یہاں مول لوڈ پہ اور اشانک سے طبیعت خراب ہو گئی ہیڈریشن بھی بھی تھی اور مجھے فیٹس پڑھنے لگ گئے میری آنکھیں اوپر چڑ گئی اور میں نیچے جا گئی تو مجھے تھا کہ میرے ساتھ کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا کوئی فریکچر ہوا ہوگا کوئی ہڈی ٹوٹی ہوگی لیکن کچھ نہیں ہوا کیونکہ شکر ہے اللہ کہ اس کرنے کی ہائیٹ کوئی بہت زیادہ نہیں تھی یہی کوئی آگا ساپ سے دگنی ہوگی دوہ ڈاؤن ٹو ارث کرنے کی ڈاؤن ٹو ارث کرنے کی ڈاؤن ٹو ارث کرنے کی تری کرن تا نا ہوئی ہمیں کولر جائے تھے چڑی تو میری کافی بچات ہوئی تو لائف میں میرے ساتھ جتنے بھی انسیڈنٹس ہوئے مجھے لگتا ہے کہ میں ایک سوپر وومن ہوں اور میرے ساتھ کبھی کچھ نہیں ہو سکتا البتہ آرزو نے جو مجھے حق کیا اس سے میری وقی ڈوڑ گئے گئے ہرکا جو کچھ بھی ہو رہے ہیں تو بچی جا رہے ہیں دی صرف نشانیے نے تینوں شارے نے کہ بندری پتر بڑھ جا اب مجھے پتہ ہے کہ یہاں پر بہت ہیوی ویٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آہ تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے میں اکیلی کافی نہیں ہوں مجھے ایک پارٹنر کی ضرورت ہے تو آپ سب کے تعلیوں میں میں بلانا چاہوں گی آرزو فاطم لو جی ایسی بات ہے پھر لائیں جی پھر ڈھول کی میری یوں جی میں تنکیز ہی نا ہاں ہڑی گی نا جتنی باتیں آپ نے لگا دیئے نا مجھے اور میری عرضہ کو آئی سب کو بتاؤں گی سب کا بدلہ لوں گی میں اسی لیے آپ نے اپنا ہتھیار منگوایا جی مجھے ڈیو 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 ایف چھے نا یہ ہو جی کڑی پلوانوں تھا لوگ سب کو کٹ کر دیتے ہیں چیکا اچھا جی تو آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک ٹپا چند لوگ میں نے ہوشیاریاں کی ٹیم سے پیکن چوس کیے اور ان پر یہ ریسرچ بنائی ہے واہ ٹھیک ہو گیا جی جی ریڈی راڈی رات کے بارہ بجے آکے میری نیندر کھل بند پوئے تے کھول کلو کے ہولے ہولے کہنیاں ہولے ہولے کہنیاں کون ہے آگا ماجد کی کہتا ہے بجلا بن کے گرتا ہے موٹا سانڈ کہلاتا ہے اس کے دیوانوں بات کو سمجھو دور سے دیکھو اس کا تم نظر رارارارارارار غبارہ 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 آغائق غبارہ 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 ماما ارجو دوبارہ دوبارہ اگلا گانا جو ہے وہ سلیم البیلا صاحب کے لئے اجازت میں نے واتس اپ کر دی اے اے میں البیلا ڈھر کی وہی بینڈ میرا بجوا ہو جو بھی کیسے بھی میرا چکر چلا ہو تیسری شادی کروا ہو تیسری شادی کروا ہو تیسری شادی کروا ہو تیسری شادی کروا ہو گون بجانا لیاں دے پانسو جان اچھا جی آبت صاحب کے لئے دو تین سینٹینسز لکھے تھے نہیں میرے بال وال سب جھڑے ظالم وگ لگالے میرے انگڈائی نہ ٹوٹے تُو آجا میرے انگڈائی نہ ٹوٹے تو آجا ویگ والے ویگ والے توhofاال وялиگ والے من Starting جب بہت 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 اما اسی طرح کے حق میں ہمیں غlot مال رکhini کہیں پوش مل کو گڑی اور��ی تا روز لیکن last and final research ہے جی Haroon صاحب پہ اچھا ہاں یہاں قدم قدم پر لاکھوں ہوشیاریاں آئے ام مگر کومیڈی کا توفہ دینے اسے آئے بولونڈا جو سب سے الگ ہے بولونڈا جو سب سے الگ ہے بولونڈا جو سب سے الگ ہے آغا ماجد لوڈ جو آگا ماجد بولونڈا 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 جا بات ہے امیزنگ you were amazing آغا thank you very much بہت شکریہ you were amazing بولونڈا بولونڈا آردوار کی کوریدہ ناییٹی ایمج کار پاسے نا تے موٹ تے مشین رہاکے کار لے ہی اندی ناظرین یہ تھا آج کا شو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکس شو میں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ